مجزات مصیبتوں کی رکھ کو مور دیتا ہے اللہ صرف میرا اللہ نہ صدقہ ہے نہ نماز ہے انسان کی طرف سے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہی نہیں ان کوئی میں آپ ہم صدقہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں قبل نہیں ہوتی بہت بار ہوئی بہت نعمت ہی ملی لیکن رونا ہم نے اسی پہے جو نہیں ملا سوال کیا تھا مجھ سے کسی نے کہ جب تقدیر میں سب لکھا ہے تو دعا مانگنے سے کیا ہوگا ارے دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے وہ ہو سکتا ہے دیکھا ہو ہماری تقدیر میں کہ ہم دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی اور ہمارا یہ کام ہوگا تہجود کا وقت ہے جب اللہ آسمان دنیا پہ تشریف رہا کر کہتا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا اب پھر اگر آپ یا میں نہ مانگیں تو ہماری کوتہ ہی اٹھ کر نماز پڑھ کر دعا مانگنی ہے جو کسی سے نہیں مانگ سکتے وہ اللہ سے مان سکتے ہیں ہم جو کسی کو بتا نہیں سکتے وہ اللہ کو بتا سکتے ہیں ہم اس بات پر یقین کر لینا چاہیے ہمیں کہ تہجود کے نماز اللہ تعالی نے بنای ہی کبوریت کے لیے ہے تہجود جب پڑھنے لگے ہمیں تو بس اللہ سے باتیں کر کے ہی سکون ملتا ہے پھر انسان کو مسائل سنانا اچھا نہیں لگتا جیسے تہجود ایک موچیزہ ہے اسی طرح تہجود ایک راز ہے اور اس راز کو جان وہ ہی سکتا ہے جو تہجود پڑھتا ہو وقت ایسا ہے نہ تہجود کا سب سکون سے سو رہے ہیں رات میں کون جاکتا ہے محبوب سے بات کرنے والا اب کس کو اپنا محبوب بنانا ہے یہ ہماری جوائس ہے نہ مہرم سے آدھی رات کو بعد اس وقت آپ کو سکون دے سکتی ہے لیکن ہمیشہ اتمنان نہیں ملے گا اللہ سے بات کریں گے تو اللہ کو محبوب بنائیں گے تو کیا ہوگا یہ آپ کر کے دیکھ لیں عزت چاہیے مانگے اللہ سے صحت چاہیے مانگے اللہ سے اولاد چاہیے مانگے اللہ سے مان چاہیے مانگے نہ اللہ سے اللہ دیں گے اللہ ہی نے دینا ہے کیونکہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں آپ رو رہے ہیں تو اس وقت آپ کا رونا بس اللہ تعالی کے سیوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ان سے کیوں مانگتے ہیں جو کہتے ہی نہیں کہ مجھ سے مانگو اللہ سے مانگے نہ اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو تہجب کے رکات میں مدار نہیں ہے راہ کے ناماز دو دو رکات ہیں جتنی طاقت ہیں اتنی رکات عطا کریں وہ کو سجدوں کو لمبا کریں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو لوگ کہتے ہیں اب تم نے تہجب شروع کی تو مسلسے پڑھتے رہنا نہیں پہوگے تو تہجب پتوا دے گی کچھ بھی کہانی گھر نہیں لیتے سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کر لیتے فرض نہیں ہے اب سے نماز ہے اللہ سے اپنی منوائیں رو روکے اور اللہ کو منائیں رو روکے جب پڑھ سکے پڑھیں جا گئے ہیں تو موقع ہے پڑھیں تہجب اور ماں میں دعائیں عیشہ پڑھنے کے بعد تہجب کا وقت رات کے آخری حصے تک ہے کسی بھی وقت پڑھ لیں ہاں افضل وقت فجر سے پہلے ہے آخری وقت رات کا افضل ہے کہ شروع کریں وہ چھوڑے نہیں لیکن اگر کبھی کبھی پڑھ لیں تو گناہ نہیں کسی بھی وقت پڑھ لیں کسی بھی وقت پڑھ لیں رات میں کچھ غلط کسی بھی وقت پڑھ لیں رات میں کچھ غلط بات نہیں ہاں بس اس نماز کے لئے سونا لازمی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تہجب پڑھیں اور اللہ کا قرب اور اللہ کا قرب پائیں ہمارے تمام گناہ ماف ہوں اور ہماری تمام دعائے قبول ہوں اللہ تعالی کی بارغہ میں آمین سم آمین یا رحمت العالمین